بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائے دخلاص آج کا ہمارا سبق ہے انتہا کی مشک یہ چپٹر کی ریڈن ایک سے خلاصہ انسٹینی اکتباست کی تشریف ورٹس مینی اینڈ ریکویسٹن آنسر ہے یہاں تک ہمیں کمپیٹ کر دیا ہے نیکس جو ہے ہمارا یہ ایکسرسائز ہے فرسٹ ہے اس کے مدیجز ہے الفاظ تراکیب کے معنی لکھیں الفاظ ہوتا ہے سنگل لفظ ایک لفظ اس میں جو ایک ایک لفظ ہے وہ الفاظ ہوں گے لیکن جو ایک جیسے مختل یہ ایک لفظ ہے مستغرق یہ بھی محضت یہ الفاظ ہے لیکن امداد غیبی یہ ایک ترقیب ہے یہ دو الفاظ سنگل کے بنے ہیں خادم زادہ یہ بھی ترقیب ہے منتہم تشفیر یہ دونوں الفاظ ہیں ایک ایک لفظ ہے عشق شوئی یہ دو لفظ سنگل کے بنے ہیں تو یہ ترقیب ہے کم ترین ترقیب ہے بدرجہ اعلی ترقیب خادم لفظ تو یہ ہیں الفاظ و تراکیب ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں جو کہ آپ نے ورٹس میننگ میں لرنڈ کر لیا ہے اور میں ایک اپ پر رائٹی تک سے بھی بتاؤں گی نیکس ہے ہمارا واحد الفاظ کی جمع جمع لکھیں واحد الفاظ یہ تمام واحد الفاظ ہیں ان کے جمع رائٹ کرنی ہے تھرڑ ہے اعلیٰب لگا کر تلفز واسع کریں بینچیو سے اعلیٰبک میں زبر زیر پیش ہو گیا وہ ہی اعلیٰب لگانے ہیں جن سے ان کے پرنانسیشن کے لئے رہا کی ورڈ کس طرح سے بولا جائے گا یہ جو الفاظ و طرح کیو ہیں ان کو اپنے اس فارم میں رائٹ کرنا ہے الفاظ مارکر کے ساتھ اور جو ان کے معنی ہیں ان کو پین یا بارکمنٹ کے ساتھ الفاظ لفظ کی جمع الفاظ اور مینی کی جمع معنی ہیں الفاظ معنی ہوتے ہیں تو یہ جیسے الفاظ ہے مختل گھر پر مستقرک ڈوبا ہوا مہویت خیال مگم انداد غیبی غیب سے مدد ملنا خادم زادہ خادم کا بیٹا ملازم کا بیٹا ممتہن انتہان لینے والا تشفی تسلی اشکشوئی تسلی دینا آنس کے پوچھنا ہے کم ترین گھٹیا ترین یا نیچے درجے کا بدرجہ اعلیٰ اول درجے کا خادم نوکر ہے ملازم نیکس ہے جو ہے واحد الفاظ کی جمع ان کو اپنے اس طرح کسی پر سٹیٹمنٹ دینی ہے پھر الفاظ واحد لکھیں یہ جسٹ واحد لکھ دینا بھی کافی ہے الفاظ میں شک اپنا لکھیں جسٹ واحد لکھیں اور ساتھ اس کی جمع واحد جو ہیں ان کا اپنے مارکر سے رائٹ کرنا ہے اور جو جمع ہیں ان کو اپنے بالپارٹ یہ پہل کے ساتھ رائٹ کرنا ہے یا تو ان کو آپ ایک سیکنس کے ساتھ لیور رکھیں گے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سینٹر میں لینڈ رو کریں تو تھرڈ سٹیپ ہے ایراب لگا کر تلفز واجہ کریں پرننسیشن کریں تو جو سٹوینٹس جو اپنے ورڈز ہیں یہ والے جو ورڈز ہیں ان کو اپنے مارکر کے ساتھ کھلا کھلا لکھنا ہے ہر لفظ کا ہر حرف کلیر ہو جیسے ہواس نے ایک لفظ ہے ہی واؤ علی سی اس کے حرف ہیں یہ جو حرف ہیں یہ سب کھلے کھلے ہونے چاہیے تاکہ جس حرف پہ جو ایراب لگائی گئی ہے وہ کھلے ہو کہ یہ ایراب یہ زبر زیر پیش کس حرف پہ آئی ہے تب اس کی پرننسیشن بھی کھلے ہوگی ہواس یہ مختل میم خیص ہر حرف جیسے کھلے ہے اور اس کی جو حرکات ہیں ایراب ہیں وہ بھی کھلے ہیں مشغلہ مستغرق خلیق یہ ہیں حراب مطن کو مدنظر رکھتے ہوئے دوسر جواب کی نشان دہی کریں یعنی جو اپنے چپٹر پڑھا ہے اس کو نظر میں رکھیں اس کو مائنڈ میں رکھیں اور اس کے قوڑن اس کو سالو کرنا ہے بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا رتی برابر ذرہ برابر بلکل یا محلی دیکھیں یہ ذرہ برابر پر اثر نہیں تھا یہ ان سب مفہومن کا تقریبا رتی برابر نہیں کہتے ہیں لیکن جو ایکچول ورڈ ہیں وہ رتی برابر میتر میں یوز ہوئے تو یہاں ہم رتی برابر کو ہی دکھ کریں گے طالب علم نے کتنے سال میں لاہ کا کورس پر خبر دیا دو سال میں لاہ کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا منشی صاحب دوست سے جن سے وہ حاضر لگوا لیتے تھے طالب علم نے کس سے پوچھا کے پچھا کے اس مضمون کا ہے گارڈ سے طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا آدھا گھنٹہ بار مطن کو پیشے نظر کرتے ہوئے خالے جگہ پر کرے یعنی آپ نے چپٹر کو معنی میں رکھنا ہے اور جو ورڈز وہاں یوز ہوئے وہی کرنے ہیں ریپلیسمنٹ نہیں کرنی میں ان کی میننگ نہیں کرنے بلکہ ایکچول ورڈز ہی رات کرنے ہیں لوگ انتہان کے عام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر خمسی آتی ہیں یہ میں ان کے جو فیلنگ سے ہی بھی ساتھ ہی بول رہی ہوں وعدہ صاحب قبلہ ڈیش تھے خوش تھے کہ بیٹی کو ڈیش یا کانون کا شوق کا چلا ہے کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا لیم پروشن کر کے آرام سے سات بجے سے سو جا تھا اور صبح نو بجے اٹھتا قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منصور ہو گئی یہاں ایک بہت خلیق اور ہنس مکھ نگرانے کا تھے ایک مکنن ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑ دیتا ہے والد صاحب روز گیارہ بجے سے آ جاتے اور نیچے سہن میں بیٹھے رہتے والد تھی ارس کیا کہ خادم زادہ اس صاحب دیحان میں شریک ہوا ہے سو دن چور کے تو ایک دن شاف کا یہ ہے اس کی خالے جگہ یہاں تک آپ کی ایکسسائز کمپلیٹ ہو چکی ہے تو نیکس ہے آپ کا کالن مکن کو مدرزہ رکھ کر کالم الف میں دی گئے الفاظ اور کالم بے کے مطلقہ الف میں ملائے تو یہ کالم الف ہے اس کے تمام ورڈز کو کالم بے سے ملانا ہے اس کو لائنگ بہت کلے رکھنی ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سا جو ورڈ ہے کس ورڈ کے ساتھ میچ کیا گیا اور اگر آپ ایسا رائٹ نہیں کر سکتے تو اس کا سیکنڈ میتھڑ ہے کہ آپ تھری کالن بنایا ہے کالم الف کالم بے اور کالم جیم پھر آپ یہ ایسی ٹیزی رائٹ کر دیں اور کالم جیم میں آپ رائٹ آنسر رائٹ کریں لائک مرزہ فرداللہ بیک نے امتحان پر رائٹ کیا فیل کے ساتھ ورڈ ہے فیل پاس جینا مرنا دو سال میں لا کلاس کی بڑھا بڑھیا تقدیر تدبیر مشکل آسان کامیابی ناکامی درخواست منظور درخواست منظور ہوگی تھے یہ ورڈز ہیں جن کو آپ نے ان ورڈز کے ساتھ میچ کرنا ہے لیکن یہ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ نے چپٹر کو بہت گیر فلی پڑھا ہو تب آپ کو بچائے گا کہ کس ورڈ کو کس ورڈ کے ساتھ میچ کرنا ہے ریلیٹ کرنا ہے تو یہاں تک یہ آپ کی ایکسرسائز ہے وہ کنٹیٹ ہو چکی ہے بہت اچھے تک کہ اس چپٹر کو لنڈ کریں اللہ حافظ